بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر عزمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میٹس فور یو سٹوڈنٹس ایسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے چیپٹر نمبر ٹین ٹرینگرومیٹرک ایڈنٹیٹیز فرام فرسٹیئر میتھمیٹکس سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس چیپٹر میں ٹین پائنٹ ٹی ایکسرسائز تک ہم نے پڑھ لیا ہے آج ایکسرسائز ٹین پائنٹ فور سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے اس ایکسرسائز میں جو کچھ چند فارملاز استعمال ہوتے ہیں میں ان کے مطالق یہاں پر ڈسکشن کروں گا ان فارملاز کو آپ نے یاد کیسے کرنا ہے اس کا میں ٹرک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرا ان فارملاز میں سے چند ایک فارملاز کے میں آپ کو پروف کرنا بتاؤں گا کہ اس کو پروف کیسے کرنا ہے اور باقی آپ سیمیلرلی اس کو پروف کر سکتے ہیں تو میرا آج کا ٹوپک جو ٹوپک ہے اس کا نام ہے آپ کا سم ٹو پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ ٹو سم فارملاز یعنی سم سے پروڈکٹ کی طرف فارملاز اور پروڈکٹ سے سم کی طرف فارملاز بنانے ہیں تو اس میں پہلی چیز جس کا مطالق دسکشن کروں گا وہ ہے پروڈکٹ ٹو سم فارملاز پروڈکٹ سے سم فارملاز کس طرح بنایا جاتے ہیں یعنی ایک طرف پروڈکٹ دیا ہوگا اور اسے آپ نے سم میں کنورٹ کرنا ہوگا تو ان فارملاز کو پہلے میں یہاں سے آپ کو بک سے ہی دکھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد ان کی ڈیریویشن پروف کیسے کرنا ہے یا ان کو یاد کیسے کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں تو یہ میرے پاس بک ہے یہاں پر کافی لائٹ کر کے نظرہ لکھا ہوا ہے نظرہ آ رہا ہے چلیں میں یہاں پر دوبارہ لکھ دیتا ہوں اس میں پہلا فارملہ ہے مارے پاس سائن الفا کوز بیٹا ایکوال ہے سائن الفا پلس بیٹا پلس سائن الفا مائنس بیٹا یہ آپ کا پیج نمبر ٹرپل تری ہے آپ کی بک میں اس میں آپ کو مل سکتے ہیں دوسرا فارملہ ہے چوتھا فارملہ چوتھا فارملہ چوتھا فارملہ یہ چار فارملہ ہیں ان چاروں فارملہ کو آپ نے کس طرح یاد کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں یہاں پر اچھا جی یہ ہمارے پاس چار فارملہ ہیں پروڈکٹ ہے ایک طرف اور دوسری طرف سم دیا ہوا ہے پہلا فارملہ تو سائن الفا کوز بیٹا ایکوال ہے سائن الفا پلس بیٹا سائن الفا مائنس بیٹا دوسرا تو کوز الفا سائن بیٹا ایکوال ہے سائن الفا پلس بیٹا مائنس سائن الفا مائنس بیٹا تیسرا فارملہ ہے تو کوز الفا کوز بیٹا ایکوال ہے کوز الفا پلس بیٹا پلس کوز الفا مائنس بیٹا اور چوتھا فارملہ ہے مائنس ٹو سائن الفا سائن بیٹا بلابر ہے کوز الفا پلس بیٹا مائنس کوز الفا مائنس بیٹا اچھا جہاں تک ان کو یاد کرنے کا ٹرک ہے وہ کس طرح آپ نے ان کو یاد کرنا ہے آپ گوھر کریں کہ یہاں پر جو چاروں فارملہ میں پروڈکٹ ہیں وہ پروڈکٹ دو قسم کے ہیں یا تو ان پروڈکٹ میں یا تو وہ پروڈکٹ دونوں سیم فنکشن دے ہیں یا وہ جو پروڈکٹ ہے ڈیفرنٹ فنکشن کا ہے مثال کے دور پر یہاں پر دیکھیں آپ کا پہلا فارملہ اس میں پروڈکٹ ڈیفرنٹ ہے سائن الفا کوز بیٹا کوز الفا سائن بیٹا یہ دو ڈیفرنٹ فنکشن دے ہیں جبکہ آپ فارملہ نمبر 3 میں اور فارملہ نمبر 4 میں دیکھیں تو آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ ہے سیم فنکشن کا یعنی پہلا بھی کوز دوسرا بھی کوز پہلا بھی سائیڈ دوسرا بھی سائن آپ کے پاس تو پروڈکٹ دو قسم کا ہو گیا یا تو پروڈکٹ آپ کا دونوں سیم ہوگا سیم فنکشن کا یا پروڈکٹ ہوگا ڈیفرنٹ کا اچھا اب آپ دوسری دیکھیں تو فارملا کے دوسری سائٹ پر اور سینٹر میں یا پلس آنا ہے یا منس آنا ہے بس یہ دو چیزیں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یا تو دوسری طرف دونوں سائن آئیں گے یا دوسری طرف دونوں کوز آئیں گے ٹھیک ہے تو ٹرک جناب یہ ہے کہ اگر تو ہے پروڈکٹ ڈیفرنٹ اگر پروڈکٹ ڈیفرنٹ ہے تو دوسری طرف دونوں سائن آئیں گے یہاں پر دیکھیں پہلے فارملہ میں یہ ہے سائنر کوز کا پروڈکٹ تو دوسری طرف دونوں سائن ہے یہ ہے کوزر سائن کا پروڈکٹ دوسری طرف دونوں سائن آئیں گے ٹھیک ہے پھر تبارہ دیکھیں اگر پروڈکٹ ڈیفرنٹ ہے تو دوسری طرف دونوں سائن آئیں گے دیکھیں دونوں پروڈکٹ ڈیفرنٹ ہے ایک سائن ہے کوز ہے تو دوسری طرف دونوں سائن ہے یہ کوز اور سائن دوسری طرف دونوں سائن آگئے اور اگر پروڈکٹ ہے سیم آپ کے پاس دونوں یعنی کوز کوز ہیں یا سائن سائن ہے تو دوسری طرف ہمیشہ کوز آئے گا یہ دیکھیں یہ دونوں کوز ہیں تو دوسری طرف دونوں کوز آئے گے یہ دونوں سائن ہیں تو دوسری طرح دونوں کوز آئے گا پھر سنے پروڈکٹ اگر ڈیفرنٹ ہے تو دونوں طرف دوسری طرف سائن آئے گا اگر پروڈکٹ سیم ہوا تو دوسری طرف دونوں کوز آئیں گے اچھا اب اگلی چیز ان کے درمیان میں پلس آنا یا مائنس آنا تو اس کا فیصلہ کچھ اس طرح کر لیتے ہیں اگر تو آخری ویلیو آپ کی کوز کی ہے یہاں پر تو سینٹر میں پلس آئے گا یہاں پر کوز ہے سینٹر میں پلس ہے یہاں پر کوز ہے سینٹر میں پلس ہے اور اگر آخری ویلیو آپ کی سائن کی ہے تو سینٹر میں مائنس آئے گا آخری ویلیو سائن کی ہے سینٹر میں مائنس آگیا آخری ویلیو سائن کی ہے سینٹر میں مائنس آگیا تو دو چیزیں صرف ہیں اگر پروڈکٹ سیم ہوا تو دوسری طرف دونوں آپ کے میشہ کوز آئیں گے اگر پروڈکٹ ڈیفرنٹ ہوا تو دوسری طرف دونوں سائن آئیں گے اگر آخری ویلیو کوز کی ہوئی تو سینٹر میں پلس اگر آخری ویلیو سائن کی ہوئی تو سینٹر میں مائنس تو یہ ٹرک آپ کا ہے ان چار فارمولز کو یاد کرنے کا نیکس ہم دیکھتے ہیں ان فارمولز کے پروف تو ان میں سے میں ایک پروف کرتا ہوں باقی تین سیمیلر لئے آپ پروف کر سکتے ہیں اچھا جی یہ پہلا فارمولز میں ہمارے پاس ہے 2 سائن الفا کوز بیٹا اکول ہے سائن الفا پلس بیٹا پلس سائن الفا مائنس بیٹا اس کا پروف دیکھتے ہیں سیمپل آپ نے ان فارمولز میں جو آپ کی رائٹ اینڈ سائیڈ ہے اس کو سولف کریں تو رائٹ اینڈ سائیڈ ہماری ہے سائن الفا پلس بیٹا پلس سائن الفا مائنس بیٹا بس ان کا فارمولز آپ نے اپن کرنا ہے آپ جانتے ہیں سائن الفا پلس بیٹا کا فارمولز کیا ہوتا ہے سائن الفا کوز بیٹا پلس کوز الفا سائن بیٹا پلس اس کا فارمل اپن کر دیں یاد دے گا سائن الفا کوز بیٹا مائنس کوز الفا سائن بیٹا اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو ویلیو ہے آپ کی کوز الفا سائن بیٹا یہ ڈیفرنٹ سائن کے ساتھ کٹ جے گی تو جو باقی چیز آپ کے پاس بچے گی وہ کیا بچے گی تو سائن الفا کوز بیٹا یہ ویلیو دونوں ٹو ٹائم ہو جے گی یہ پہلا فارمل اپنے پروف ہو گیا اسی طرح باقی فارملز کو آپ اسی طرح بس پروف کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے یہاں پر فارملز آپ کو آنے چاہیے اب نیکسٹ آپ کے ہیں یہ پروڈکٹو سم فارملز چاہر آپ نے پڑے نیکسٹ آپ نے پڑھنے ہیں سم ٹو پروڈکٹ فارملز اچھ جی نیکسٹ آپ نے فارملز جو پڑھنے ہیں وہ ہیں سم ٹو پروڈکٹ فارملز یعنی ایک طرف آپ کو سم تھیا ہوگا دوسری طرف product آپ نے بنانا ہو گا یہاں پر تو یہ اس میں پہلا ہے sine P plus sine Q equal hay two sine P plus Q over two cause P minus Q over two دوسرا ہے sine P minus sine Q equal hay two times consequence P plus Q over two sine P minus Q over two تیسرا دونوں cause کا ہے sum ہے یعنی دے گا two cause P plus Q over two cause P minus Q over two پھر یہ دوبارہ cause ہیں cause P minus cause Q برابر loss sin P plus Q over two sin P minus Q over two اچھا اب ان کو یاد کرنے کی یہ تکنیک کیا ہے آپ کے پاس یہ آپ نے جو ابھی میں نے ٹیکنیک آپ کو بتائی product سامن کی طرف اس کو آپ نے reverse سوچنا ہے reverse ایک امراد ہے کہ اگر product آپ کا ڈیفرنٹ ہوگا تو دونوں سائن آئیں گے اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ دونوں سائن ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے product دوسری طرف ڈفرنٹ ہے اونجا دوسرے طرح keyed ہے آپ نے کسی ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ اگر product آپ کا ڈفرنٹ ہوں گا تو دونوں سائن آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ دونوں سائن ہے تو اس کا مطلب دوسری سیٹ میں دونوں پروڈکٹ ڈیفرنٹ ہوں گے یا تو پروڈکٹ سائن کوز کا ہے یا کوز سائن کا ہے اب دیکھیں سینٹر میں کیا لگا ہوئے پلس کا نشان ہے اس کا مطلب یہ پروڈکٹ ہے سائن کوز کا تو یہ آپ کے باس آگیا ہے یہاں پر ٹو سائن پھر بعد میں کوز پہلے 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 فنکشن کے ساتھ آپ نے دونوں اینکل کو پلس کر کے دوسری 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 دوسرے دوسرے دوسری دوسرے دوسری دوسرے دوسرے فارملہ کو کس نہ پروف کریں گے وہ درہ دیکھتے ہیں مصال کے طور پر یہ والوم ہے ہم نے فارملہ اگر سپو آز پروف کرنا ہے کوز پی مائنس کوز کو اکوار ہے مائنس ٹو سائن پی پلس ٹی وور ٹو سائن پی مائنس ٹی وور ٹو تو اس فارملہ کو پروف کرنے کے لیے ابھی ہم نے اوپر پروڈکٹ و سام میں یہ فارملہ پڑا تھا مائنس ٹو سائن آلفا سائن بیٹا اکوار ہے کوز آلفا پلس بیٹا الفا سائن بیٹا ایکول ہے کوز الفا پلس بیٹا مائنس کوز الفا مائنس بیٹا کے یہ فارملے کو آپ ون کا نام دیتے ہیں یہاں پر اچھا اب آپ لیٹ کر لیں لیٹ الفا پلس بیٹا ایکول ہے پی کے اسے آپ ایسے کر لیں اسے آپ سٹار کا نام دیتے ہیں یہ کوئیشن ون لیٹ کر لیں اور الفا مائنس بیٹا کو آپ لیٹ کر لیں کیوں کے ایکول and الفا مائنس بیٹا ایکول ہے کیوں کے اسے آپ کوئیشن نمبر ٹو کہہ دیں اب آپ ون اور ٹو کو ایڈ کر لیں ایڈنگ ون اور ٹو ون اور ٹو کو آپ ایڈ کریں گے تو یہ بن جے گا بیٹا بیٹا سے کٹ جے گا یعنی الفا پلس بیٹا پلس الفا مائنس بیٹا ایکول ٹو پی پلس کیو بیٹا بیٹا سے کینسل ہو جائے گا یادے گا ٹو الفا ایکول ٹو پی پلس کیو تو الفا کے ویلیو آجے گی پی پلس کیو اوبر ٹو کے ایکول اچھا جی اب اسی طرح ہی آپ ون اور ٹو کو سپٹیکٹ کر لیں ٹو کو ون میں سے سپٹیکٹ کر دیں اچھا جی اب آپ ایسے کریں ون اور ٹو کو سپٹیکٹ کر لیں تو ون آپ کی ہے الفا پلس بیٹا ایکول ٹو پی اور ٹو آپ کی ہے الفا مائنس بیٹا ایکول ٹو کیو ان کو سپٹیکٹ کر دیں یہاں سے بیٹا بیٹا سے کینسل ہو جائے گا یہاں دے گا ٹو الفا آسوری الفا الفا سے کینسل ہو جائے گا یہاں دے گا ٹو بیٹا ایکول ٹو پی مائنس کیو تو یہاں سے بیٹا کی ویلیو آپ کے پاس آجے گی پی مائنس کیو اوبر ٹو ٹھیک ہے جی اب الفا اور بیٹا کی ویلیوز کو آپ اس فارمولم میں پٹ کر دیں یہاں پر یہاں ہم نے فارمولم رہایا تھا پوٹ ویلیوز آف الفا اور بیٹا ان اس فارمولم کو میں نے نام دیا تھا یہاں پر سٹار کا سٹار میں پٹ کر دیں تو یہاں سے کہاں دیکھیں مائنس ٹو سائن الفا تو الفا آپ کا نکلا ہے پی پلس کیو اوبر ٹو اور بیٹا پی مائنس کیو اوبر ٹو ہے تو یہاں پر پٹ کر دیں یہاں گیا پی پلس کیو اوبر ٹو یہاں پر بیٹا کی ویلیو پٹ کریں سائن پی مائنس کیو اوبر ٹو یہاں پر آپ نے بیٹا کی ویلیو پٹ کر دی اس میں ایکول کوز الفا جمعہ بیٹا کو آپ کیا لیٹ کر گئے تھے بی کے اکول تو یہ پی آگیا اور اس کو آپ نے لیٹ کیا تھا کوز تو اس طریقے سے آپ اس کو پروف کریں گے سمپل آپ نے ایک مرتبہ کوئیشن ون اور کوئیشن ٹو کو ایڈ کرنا اور دوسرے مرتبہ سپلیٹ کر دینا پھر وہاں سے الفا بیٹا کی ویلیو کو دوبارہ آپ نے اس فارمل پوٹ کر دینا تو اس طرح آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں آپ نے سیکھا کہ سم ٹو پروڈکٹ اور پروڈکٹ ٹو سم فارملز کو یاد کیسے کرنا ہے اور کیا کیا ہیں اور ان میں سے دو فارملز میں نے آپ کو پروف کر دیا باقی آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایکسیس ٹین پوائنٹ فارم سٹارٹ کریں گے شکریہ جی